بازار مرکان سے چارہ سو پانسو کے آسپاس پانسو کے آسپاس ایک ہائی بنا ہے ابھی ایک مہینہ پہلے اس سے اوپر جانے کی دوستو بازار کی سمبھاؤنائیں بہت کم لگ رہی ہیں بہت ہی کم لگ رہی ہیں بازار اور لیڈی صاحب ابھی ایک ہزار پوائنٹ کا کریکشن دکھا جباتا اس سے تھوڑے سی ایک دیلی فیلی آئی جو بازار کو ابھی چودہ ہزار نوہ سو کے آسپاس اسٹینڈ کروے رکھے ہوئے ہیں یعنی کی اسٹینڈ کروے دیکھیں کل کا بازار آپ دیکھئے کل دوستو بازار میں دو سو پوائنٹ کی جو ریلی ہوئی ایک سو تیراسی پوائنٹ کی جو ریلی ہوئی بدل میں گراب دیکھئے گا وہ دیکھئے صاحب بائنگ فیگر دیکھئے آپ ایف آئی ایڈی ایس کی بائنگ فیگر سے آپ انتاجہ لگانے کی کوشش کریے کی بازار ایک سو تیراسی پوائنٹ کیوں اوپر چلا گیا کارن سمجھنے کی کوشش کریے ایف آئی ای ڈی ایس کا ڈاٹا جاننے کی کوشش کریے بینک نفٹی صاحب پانسو پوائنٹ اوپر سے زیادہ اوپر تھا میری خیال سے پانسو چون پوائنٹ اوپر تھا کل بینک نفٹی اور یہی حال صاحب یعنی کی سوہ پرتیسط سے اوپر کی تیجی نفٹی اور بینک نفٹی میں تھی جبکی ایف آئی ای اور ڈی ای ایس صاحب بہت ہی جرہ سا مال لے کے گئے ہیں ایف آئی ای اور ڈی ای ایس تو میری خیال سے بیک والی کر کے گئے ہیں کانفیڈنس نہیں چھلک رہا ان کی صاحب پائنٹ میں دیکھو اگر انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ بازار یہاں سے اوپر جائے گا یا بازار اپنے پندرہ چار سو یا پانسو کو بھی پوائنٹ کر کے اور اوپر جائے گا تو یہ دبا دبا کے مال خریدتے ہیں صاحب ان کی بائنگ فیگر میں کانفیڈنس ہائی نائی ہائی نائی ہائی نائی ہائی نائی ہائی نائی ہائی نائی ہمیشہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں دیکھو آپ لوگ کیا رکھتے ہیں آپ لوگ وہ ساری چیزیں پتہ ہیں انسٹینسنگ ویلیو کیا ہے بک ویلیو کیا ہے یا ڈیویڈینڈ ایل کیسی ہے ہر چیز ہم لوگ دھیار میں رکھ کے مطلب کمپنی کا سٹاک کیا ہے پی کیسی ہے سستہ ہے مہنگا ہے سب کچھ دیکھتا کہ تب ہی ہم انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس ہم سے بھی جیادہ ایڈوانس ٹیم ہوتی ہے ایڈوانس آپ ان کے پاس ایکٹیپمنٹ ہوتے ہیں بہت ہی مطلب ان کے پاس ہر چیز ایبیلیویٹی ہوتی ہے ہم سے جیادہ ہم سے جیادہ پیسی کی ایبیلیویٹی ہے ہم سے جیادہ سنسادوں کی ایبیلیویٹی ہے ہم سے زیادہ ایکسپیئرینس ٹیم لوگوں کے پاس ہے کن کے پاس ایف آئی اے ڈیئی ایس کے پاس جب یہ لوگ بائے اور میری کہل سے بائے نہیں کر رہے تو ہم لوگ اتنے ایسے مارکٹ میں بائے کیوں کریں کل کیا کر کے گئے کہتے ہیں ایف آئی ایس بازار ایک سو تریریسی پوائنٹ اوپر تھا برینگ نفتی پانسو چومن پوائنٹ اوپر تھا ایف آئی ایک سو میرے کیا سے ایک سو اونچاس پوائنٹ اکتالیس کروڑ کا مال خرید کے گئے ڈی آئی ایز دو سو چھوانے پوائنٹ چوراسی کروڑ کا مال بیچ کے گئے صاحب ایک سو سنتالیس کروڑ کی سیل ہی ہوئی بہت چھوٹی سی فیگر تھی اور بازار صاحب سوا پرتیشت اوپر کنڈیشن فیگر پر بلکل نہیں ہے جو سیکنڈ اسٹیٹ کرونا کا ہے یہ اور زیادہ خاتک ہوتا جانا ہے مہاراست میں صاحب آس آئی آڈب جی کے آس پاس ادھر تھاکرے جو مکھے منتری ہیں وہاں کے وہ کوئی میٹم جنتہ کے دارم سمبودن کر سکتے ہیں اس میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر سکتے ہیں بگر میں گرافیک دیکھے گا جو مکھے منتری ہیں ادھر تھاکرے جیوان تو ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے سیکنڈ اسٹرین صاحب اتنی تیجی سے پھیل رہا ہے کی ویکسینیز کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یعنی ویکسینیشن جو ہو رہی ہے جو چل رہی ہے ویکسینیشن کو یہ اس میں صاحب اپنے آپ کو ڈھال لے رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا جو بوڈی کے مگر اس پڑھا تھا دوستو آج تو اس میں یہ لکھا آ رہا تھا کہ کرونا صاحب جو ہماری لوگ پرتیلو دوک شمتہ کی سیلز ہوتے ہیں نا سیلز ان کے انوصار ڈھال لیتا ہے یعنی کہ اس میں پریورتی تو جاتا ہے کچھ بائیلوجی کلی باتیں ہیں یہ میرے کو تو جادہ بس اتنا ہی سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ہماری جو لوگ پرتیلو دوک شمتہ ہے اس کو ساٹھ ڈیمیج کر رہا ہے جو سیکنڈ اسٹرین ہے کرونا کا اور بہت تیجی سے بہت ریبیڈلی دوستو فیل آئے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی استیتی اتپن ہو رہی ہے کہیں جگہ نیک کلفی لگ چکا ہے مدی پردیش پنجاب وغیرہ دلی میں بھی استیتی چھیک نہیں اور ایسی کنڈیشن میں دوستو اگر ہم یہاں پر بازار میں انٹری لیتے ہیں تو یہ بہت ہی میرے خیال سے جادہ چانسیز ہوں گے کہ ہم لوگ فرچ جائیں فرچ جائیں صاحب بہت ہی میرے خیال سے کافی لمبے سمجھ کے لیے فرچ جائیں ایسا نہیں ہے کہ بازار یہاں سے وہی لیول پیشتر سو پچاس آ جائے یا نفٹی فیر صاحب دوبارہ سے استیتی ایسی اتپن ہو جائے ایسا نہیں کیونکہ اس سببہ ویکسین جو ویکسین ہے ہمارے پاس اپلات ہے اس سببہ تو ویکسین کے بھی بہت لالے پڑے ہوئے تھے بہت سمائتا ویکسین آنے کے لئے بھی لیکن ابھی تو ویکسین ہے ویکسین ہے کچھ بھی ہو کیسی بھی ویکسین تو ہے ایک آسا کی کیرن تو ہمارے پاس یہ کارن ہے بہت سارے کارن ابھی ایسے ہیں میرے کال سے ویلDis jakby aegyns ایجنسی合 going agent 10 سے اوپر کرxi gd paniEx laut اگرہ دس سے اوپر کی جی ڈی پی بتا رہی ہے لیکن ان کا ایک نیچے کوئنٹ بھی لکھا وہاں رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ستتھی جب ہی صحیح ہو سکتی ہے یہ بیکار دھر یعنی جی ڈی پی جب ہی گروہ کر سکتی ہے دس گیارہ بارہ کے اوپر تب جو یہ ویکشنیشن کا کام ہے یہ بہت ہی تیجی کے ساتھ چلے آپ نے دیکھا ہوگا سرکار نے ابھی ریسنٹلی پہنٹالیس سال سے اوپر کو بھی ایلاو پرمیشن دے دی کی وہ بھی ویکسین کے یعنی وہ بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں یا لگوائیں گے لگوا سکتے ہیں لگوائیں گے کیوں ڈر یہ ڈر اوپن ہو رہا ہے جو سیکنڈ اسٹینڈ کرونا کا آرہا ہے جو یہ موڈیس کی جو جی ڈی پی کی اور یہ فیچ بغیرہ کی آر بی ای کی جو یہ جی ڈی پی کی جو ریٹی ایجنسیاں بتا رہے ہیں کہ جی ڈی پی بہت تیجی کے ساتھ بھارت کی جی ڈی پی اوپر جائے گی دوستو یہ بتا ہو گئی ہیں لیکن اس کے پیچھوں نے کارن بھی دے دیا ہے اگر دوبارہ سے آپ سوچیں کی لوگ ڈاؤن کی استطیق دوبارہ سے اپن ہو گئی یا یہ کنڈیشن دوبارہ سے آگئی محراشت جیسا سہر دلی جیسا سہر یہ بڑے بڑے شہروں میں دوستو دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی استطیق اگر اپن ہو گئی تو خالات کیا ہوں گے بازار کیا ہوں گا بازار زیادہ گیر نہیں سکتا میں نے آپ کو کارن بتا رکھیں لیکن اوپر بھی جانے کی گنجائز کم ہے بہت ہی کم ہے کنسولیڈیشن کا دوخ ہو سکتا ہے نیچے کی طرف جیادہ possibility ہے جو بازار کو تیرہ پانچ سو تک لے گیا سکتی ہے جو ریٹ آپ ابھی دیکھ رہے ہو اس ریٹ سے اوپر جانا یعنی کی سٹوک کا اس ریٹ سے اوپر جانے میں ابھی سمجھ لگے گا جی ڈی پی اس بات کے بلکل سنکیت نہیں دے رہی ہے کی ہمارا جو سٹوک مارکٹ ہے وہ جی ڈی پی سے ابھی بھی اوپر چلا ہے اور اس سے اوپر چلا جائیں ایسی سمارونا ایسی possibility نہیں ہے کیونکہ سٹوک مارکٹ اور لیڈی اور بارٹ کیٹیگری میں ہے چالیس کے آس پاس ہماری نیٹی کی بھی ہے چالیس روپے میں نے کہا ہے چالیس روپے آپ بازار میں لگا رہے ہو تب آپ ایک روپہ کمارے ہو پی پی کب میں نے آپ کو پڑھنیگ پر میں نے کہا ہے ساری چیزیں آپ کو سمجھا رکھیں کیا فارمولا ہوتا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے سب کچھ میں نے پی کا آپ کو پی ریشو کا سمجھا رکھا ہے جو نیفٹی کی پی ہے یہ فورٹی کے اسپاس ہے پرائس فور ارنیگ تو ان چیزوں کو دوستو دھیان میں رکھنا چاہیے اسٹیتی ابھی سم اتنی میرے کیاہل سے سٹوٹے بھی نہیں ہیں بہت میں نے آراب میں پڑھا اور ابھی سوپے تک میں یہی پڑھتا رہا پھر ایک ویڈیو بنانے کی کوسس کی وہ جو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے میں نے کہا یہ ویڈیو پوست کر ہی جائے کیونکہ ابھی ایسی کوئی کنڈیشن ہے نہیں کہ میں نیا سٹوک آپ کو دوں ریڈار میں بہت سارے سٹوک ہے آئیٹی بھی میرے ریڈار پر ہے ویپرو ایک نئی سے نئی کمپنیوں کو آدھیگرن کر دیے ایک لائے کر دیے ویپرو ہمیسے کہتا ہوں کہ اس کو نیچے سے بائے کرنا چاہیے لیکن ابھی بھی دوستو میں سوچ رہا ہوں کیا آئیٹی میں بھی تھوڑا سا میں روپ جاؤں کیونکہ یہ بھی اپنے جو میرے گارے سے ابھی پی کے آس پاس اتنے سوٹے بھی نظر نہیں آرہے یہ مہنگے لگ رہے مجھے انسنسنگ ویلیو جو ہے ان کی مہنگی لگ رہی ہے کیا انسنسنگ ویلیو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کلاس میں پڑھاتا رہتا ہوں بھوک ویلیو کیا ہوتی ہے پی کیسے نکالی جاتی ہے کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے تو ساری چیزیں دوستو بیلنس جیٹ کیش فلو یہ سب کچھ میں پڑھاتا رہتا ہوں جس کے اڈھار پر میں یہ تیگ رہتا ہوں کی اس سمیں شٹاک میں اینٹری لینے کا سمیں ہے یا شٹاک سے ایکسٹ لینے کا سمیں ہے تو یہ سمیں دوستو ہم نے بلکل صحیح نیرنے لیا ہے جو ہم لوگ صحیح سمیں پر ایکسٹ ہو چکے ہیں اس سمیں مارچ ہمارا پچھت میں نکال سے 25% پیسہ لگا ہوا ہے مارکٹ میں جو ہم نے کمایا ہے پچھتر سو پچاس سے لے کر تیرہ چودہ ہزار تھا اس کا صرف 25% پروفٹ کا نوٹ کیپیٹل پونجی نہیں صرف پروفٹ کا دوستو ہم نے 25% لگا رکھا ہے اور وہ بھی ان سٹاک میں لگا رکھا ہے جو انڈر ویلیو ہیں جن کی گروت سٹوری کانے والے سمیں میں اچھی خاصی ہو سکتی ہے ایلرمیق فارما کا سٹاک ہے اور وہ فارما کا سٹاک ہے برائٹ کوم تیلی کوم کا ہے سب یہ چیزیں ہم نے پگڑ رکھی ہیں آنے والا سمیں ہم نے دیکھ رکھا ہے کہ آئی ٹی تیلی کوم پر نیر بھر کرے گا لاؤڈن کی شتیتی دوبار ہوگی ورک اٹھوم اگر دوبارہ شتیتی ایسی اتپن ہوتی ہے اور ہم نے وہ سٹاک پہلے سے اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا رکھیں اور سستے ہیں جس میں داؤن سائٹ جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے اپ سائٹ کی پوسیبلی بہت جگہ ہے میں نے کہانی بھی سنا رکھی ہے آپ کو بندر آلی ہو کہ میرے گیال سے یہاں اگر میں بتاؤں تو بار بار یہی ہوگا کہ ساتھ بار بار آپ یہ کہانی سنا رہے ہو پمپ اینڈ ڈم پمپ اینڈ ڈم کی میں نے آپ کو کہانی بہت اچھی طرح سے دوستو سنا رکھی ہے کسی ویڈیو میں بلکہ ہر بار میں ورسپ پہ یہ کہانی آپ کو سناتا رہتا ہوں آج بھی سنانے کی کوسس کروں گا جتنے نئے ویور سبسکرائبر میمبرز ہیں وہ یہ کہانی جانتے ہیں سب کو یادتے ہیں سب جو اسٹوک مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں پھر بھی اگر اگر انہیں جان نہیں ہے تو ورسپ پہ مجھے ہائلک کے بیچے انہیں بھی میں یہ کہانی سنا دوں گا پڑھاتے رہو شیرز کا پیپ پمپ کرتے رہو پمپ کرتے رہو اور لاس میں ڈمپ کر دو پمپ اینڈ ڈمپ تو دوستو کہانی کل ملا کے سمری کل ملا کے ابھی فیلال کی استطیعی یہی ہے بازار کی کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے تھوڑا سا صبر رکھ لو تھوڑا سا صبر کر لو میرے بھائی یہ صبر اگر آپ نے کر لیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ریلی مس کر دیا تو آپ دیفنیٹلی بہت اچھے پروفٹ میں رہو گے ایک لاس بچے گا آپ کا جو نقصہ ہونے کے چانسز اب ہے یعنی کہ اگر آپ اینٹری لیتے ہو مارکٹ میں اگر بازار یہاں سے نیچے آتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ لاس بچے گا اور دوبارہ وہ پیسہ آپ کو اینٹری لیول پہ یعنی کہ جہاں بازار گی دے گا سپورٹ بنائے گا وہاں وہ پیسہ آپ کو یوز ہوگا دوبارہ اینٹری کرنے کے لیے دو طرفہ بینفیٹ ہوگا صرف آپ تھوڑا سا روک جائیے تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر کریے کنٹرول کریے کیونکہ استیتی ابھی ایسی نہیں ایک طرف تو ساری ایجنسیا ریٹنگ ایجنسیاں اوپر کی جی ڈی پی کی بات کر دیں ابھی میں ایک کل اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا دیکھیں گرافکس میں وائل بینک کو آئی ایف کہہ رہے ہیں ساٹھ کی جو بھارت کی جی ڈی پی وہ دو جار اونیس سے بھی کم رہ سکتی ہے ویرو دہ بھاس چللا ہے کبھی پوزیٹیو کبھی نیگیٹیو جیسے سیچویشن دیکھتے ہیں ویسی وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ویکسینیسن اچھا ہو رہا ہے کرونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں تو جی ڈی پی اوپر چلی جا رہی ہے کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں لاؤڈ آن کی استیتی ہو رہی ہے تو جی ڈی پی نیچے آ جا رہی ہے کوئی بھی اپنی جگہ سٹینڈ نہیں کیوں سٹینڈ کیوں نہیں ہے کیونکہ سیچویشن ہی ایسی نہیں ہے سالی کی سالی جو ہے یہ ویڈی میک اور یہ کرونا پر جیسے جیسے کیس بڑھیں گے ویسے ویسے سٹینڈ نیگیٹیو ہوتے جائیں گے اور جیسے جیسے کیس کم ہوں گے ویسے ویسے یہ سالی چیزیں پوزیٹیو ہوتی جائیں گے تو بازار ابھی صاحب چالیس کے آس پاس چالیس کی پی کے آس پاس ہے مہنگا ہے اس بات کو رکھئے دھیان بانار سے نہیں ہے دوستو تھوڑا سا دور اور صاحب کریے انتظار ایک گرابت کا جب تک گرابت نہیں ہوگی تب تک صرف چنیندہ جو سٹوک جو میں نے پورٹھولیو آپ کو دلا رکھا ہے اس میں سے بھی نکلنے کی کوشش کریں گے ان لوگ کا منڈے کو کچھ ایسی سٹوک ہیں جو ہمارے ریٹ پر میں دیکھا ہے ہمیں 20-30% کا ریٹن دے رہے ہیں جن کی کوئیٹری ٹھیک تھاکس ہے اگر وہ کل منڈے کو ایک اچھا ریلی دکھاتے ہیں اچھا سرکٹ مارتے ہیں تو ڈیفنیٹلی پنجاب اینڈ سندھن اور ڈی کے سٹیل وغیرہ ہے ان سے ہم لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے میکسیمم ہم لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے لیمیٹڈ پورٹھولیو لکھیں گے لیمیٹڈ پورٹھولیو بہت ہی چھوٹا پورٹھولیو کیس سائیڈ میں رہنا بیٹھا رہا ہے اور ہر چیز کو سمجھئے سیچویشن ابھی کنڈیشن فیوریبل نہیں ہے اس بات کا یقین کریے انہی سبتوں کے ساتھ دوستو اپنے ویڈیو کو یہی کرتا ہوں سماپ ملوں گا کل فید نئے چپٹر کسی نئے ویسے کے ساتھ تب تک کیجئے انتجاب فائنلی آپ سے کہتا ہوں نمشکال